اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یاقلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبتو الشیطان من المس صدق اللہ لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ الصلاة والسلام علیقیہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیقیہ واسحابیقیہ سیدیہ حبیب اللہ محترم ناظرین اکرام آج انشاءاللہ والعزیز سود کی مضمت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ارز کروں گا میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں اور تبلیغ دین کے نیت سے آپ اسے ویڈیو کو وائرل فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں واجب الہترام ناظرین اکرام اللہ پاگ نے قرآن حکیم کے اندر اشارت فرمایا ترجمہ اور محوم سما فرمائیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو گئیں مگر اس حالت میں کہ جیسے آسیب نے انہیں چھوکر مخبوط الحواس بنا دیا ہو یعنی دیوانہ پاغل واجب الہترام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار سود کی مزمد اور سود سے باز آنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے سود کے لین دین سے جائز کاروبار و تجارت کو بے حد نقصان پہنچتا ہے معاشر نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے اس وجہ سے بھی سود کو حرام قرآن دیا گیا ہے معزز ناظرین اکرام سود سے آدمی حریز سے حریز تر ہوتا چلا جاتا ہے لالچی ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس کا مفہوب یہ ہے کہ دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور دولت کا حریز اور لالچی شخص جو ہے وہ اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے معزز ناظرین اکرام سود کا کاروبار کرتے کرتے بندہ ظالم من جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سود خور سود کا معاملہ لکھنے والا اس معاہدے پر گواہ سب پر اللہ کی لانت ہے علامان الحفیظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ساتھ ہلا کر دینے والے چیزوں سے بچو صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ چیزیں کون سی ہیں آقا کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت نے اشار فرمایا فرمایا شرک جادو ناحق ظلمن کسی کو قتل کرنا اور چوتھا جو اماراج کا موضوع ہے سود کھانا اور پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا ناحق میدان جہاز سے بھاگنا پاک دامن عورتوں پر تومت لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر سود کو کبیرہ گناہ کے اندر شامل فرمایا ہے چار لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے سیدنا ابو عوریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا چار آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور نہ ہی وہ جنت کی نعمتوں کو چک سکیں گے وہ چار لوگ کون سے ہیں ایک آدھی شرابی دوسرا جو ہمارا موضوع ہے سود خور تیسرا یتیم کا ناحق مال کھانے والا اور چوتھا والدین کا نافرمان موضوع ناظرین اکرامیہ اب ایک بات سمع فرمالیں مسلمان جو بحالت ایمان دنیا سے دقصت ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اپنے ذمہ کرم سے معاف فرما دے گا اگر حقوق علیباق کا کوئی معاملہ ہے تو وہ بندہ یا اس کے غرصہ معاف کریں گے یا قیامت کے دن وہ خود معاف کر دے گا یا پھر یہ کہ وہ اپنی گناہوں کی سزا بغت کے پھر لاخر وہ داخل جنت ہوگا لیکن باہر قیب سود خور کی مزمت کے حوالے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک وعید ہے اس بندے کے لیے ناؤذ باللہ من ظالک جو سود کے اس لانت کے اندر جو ہے وہ شامل ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو محفوظ رکھے موضوع ناظرین اکرام سیدرہ ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا دبرانی کی روایت ہے سود کے ستر دروانے ہیں کم از کم از سود کا گناہ ایسے ہے جیسے اپنی والدہ سے زنا کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا میں نے میراج کی شاہر ایسی کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں کی مانت بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں میں ساپ تھے جو پیٹ کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا میراج کی شب میں نے ایک خون کا دریاء دیکھا اس میں ایک آدمی اس نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کنارے پہ ایک شخص کھڑا اس کو پتھر مارتا ہے جس سے وہ دوبارہ خون اور پیپ کے دریاء میں جو ہے وہ دوب جاتا ہے میں نے اوچھا جبرائیل سے یہ کون شخص ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار دوبنے والا اور کوشش کر کے نکلنے والا یہ سود خور ہے اور پتھر ماننے والا فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے معمور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فرمایا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے اور جو نہیں کھائیں گے انہیں بھی اس کے اثرات پہنچیں گے علمان الافید واجب الاترام معزز ناظرین اکرام قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ نے شاہر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے سود لینے سے باز آ جاؤ ورنہ سود خوروں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جگہ ہے واجب الاترام اگر آپ اپنی اصلاف کی زندگی کا بزرگوں کا مطالعہ کریں حضرت امام العائمہ فقہ کے بھی امام ہیں اور آپ حدیث شریف کے بھی امام ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کا ایک عمل مبارک دیکھیں کہ ایک مرتبہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دھوک کے اندر کھڑے ہیں کسی نے کہا کہ آپ چھاؤں میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے سامنے درخت ہے وہ گھر ہے اس کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں آپ نے کہا وہ صاحب کھانا جس کے گھر کی اور درخت کی چھاؤں ہے وہ میرا مقروض ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے گھر کی دیوار یا اس کے درخت کی جو چھاؤں ہے میں اس سے بھی فائدہ اٹھاؤں مبادہ ایسا نہ ہو کہ وہی وہ بھی سورت کی اندر شامل نہ ہو جائے موضوع ناظرین القرام جو فقہ کے امام ہیں بحمد اللہ تعالیٰ و برسول القریب جو حدیث کے بھی امام ہیں امام عاظب عمونی فرامت اللہ علیہ آپ کی زندگی کے تقویے کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی زندگی کتنی احتیاط بری ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں اگر کوئی سائل آ جاتا تو آقا کریم علیہ السلام سے ضرور نواز دے یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس اس وقت ظاہری طور پر کچھ نہ ہوتا تو تاجدار خطب نبوبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے فرما دے کہ میرے نام کا کئی سے فلان جگہ سے ادھار لے لو بعد میں میں اسے اتار دوں گا یہ آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق اور آقا کریم علیہ السلام کی عطا دیکھیں اور آپ کی سخا دیکھیں باجب الہترام موضوع ناظرین اکرام سود کی غرمت بیان کرنے کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے مقروض کے لیے آسانی کرنے اور کرز معاف کرنے کا بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو شخص مقروض کو محلت دے یا اسے معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ شخص جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا میرے عرش کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن ایک شخص سے ایک ہقائت ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے لائے جائے گا اللہ پوچھے گا کہ تُو نے کیا کیا وہ ارز کرے گا یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی بار بار یہی مقالمہ ہوگا وہ ارز کرے گا یا اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہاں پروردگارِ عالت کے کام میں ضرور کرتا تھا میں جب کسی کو قرض دیتا تو امیر کو دیتا اس کے لیے آسانی پیدا کرتا اور جب غریب کو دیتا تو اسے معاف کر دیتا اللہ فرمائے گا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تُو نے معاف کر دیں اے فرشتو اس شخص کو ہم نے اپنے ذمہِ کرم سے معاف فرما دیا موضد حاضرین کرام اللہ تعالیٰ لگر مال کی دولت سے نمازہ ہو اسود کی ماذا اللہ ماذا اللہ لالچ میں نہیں آنا چاہیے اپنی دین اور دنیا دونوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے ہو سکے غربہ یا تمام اساقین حق دار سفید پوشلوں کی مدد کریں کرز دیں اور آسان کرزے دیں اور اگر ہو سکے تو انہیں معاف کر دیں یقین اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے اندر آپ کو بے بہا آپ کی نسلوں کو بھی برکت عطا فرمائے گا موضد ناظرین کرام سود کے حوالے سے آپ ایک بات سماعت فرمائیں دیکھیں سودی کاروبار کرنے والے لیندین کرنے والے بعض اوقات آپ دیکھیں گے یہ بڑے مال کی کسرت ہوگی ان کے پاس یاد رکھیں کسرت کا معنی ہے زیادتی اور ایک ہوتی ہے برکت برکت کا معنی ہے جم جانا جیسے آپ ایک مثال سمجھیں ایک ہوتیہ کو دیکھیں ایک ہوتیہ کتنی کسرت کے ساتھ بچے دیتی ہے مگر حرام میں برکت نہیں ہے مگر اس کے برق سب حلال جانوروں کو دیکھیں کہ وہ کم دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں روزانہ کاٹے جاتے ہیں اللہ کے نام پر زبا کیے جاتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں اسے خلید فروغت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر برکت ہے لیکن کتیا جو کی حرام ہے اس کا گوشت کھانا لیکن اتنی کسرت کے ساتھ اس کے بچے ہیں لیکن بوجود اس کے اندر برکت نہیں ہیں لیکن اس کے بردی تو حلال جانور ہیں برعکس اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں حالانکہ کتنے کھائے جاتے ہیں واجب الہتران آج اس طرح مختلف کمپنیاں یا مختلف طریقوں سے لالچ دے کے جو ہے وہ سود کی طرف راغب کیا جاتا ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے انسان کے بچنے کی ایک باہر صورت ہے کہ واجب الہتران ناظرین اکرام ہم اپنے آپ کو دین کے قریب لائیں خوف خدا پیدا کریں امیدیں کم سے کم لگائیں اللہ کی ذات پر توقع پیدا کریں امام عبون قاسم کو شہری رحمت اللہ لے لکھتے ہیں ایک کافل حاج کو جا رہا تھا رستہ میں ایک نوجوان دیکھا کافلے والوں نے جس کے پاس زادے راہ نہیں حالانکہ زادے راہ توقع کی منافع نہیں لیکن اس شخص کا توقع جو تھا وہ بڑا عالی درجہ کا تھا وہ خاصل خاص نہیں بلکہ خصل خاص لوگوں میں سے تھا تو امام عبون قاسم کو شہری فرما دے کافلے والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں جگہ ارادے سکھا زادے راہ تو ہے نہیں لیکن جب وہ کافلے والے بیت اللہ میں پہنچے جو کیا دیکھتے کہ حرم پاک میں وہ شخص بظاہر اس کے پاس زادے راہ نہیں تھا وہ ان سے پہلے پہنچا ہوا ہے اور توافع کعبہ کے ادر مصروف ہے کافلے والوں نے پوچھا تم ہم سے پہلے کیسے پہنچ کے اس نے کہا کہ تمہارے پاس سواریاں تھی میرے پاس سواری تو نہیں تھی لیکن میرے پاس توقع تھا اس توقع نے مجھے تم سے پہلے پہنچا دیا ہوا یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے توقع کی وجہ سے اسے ایسے اصباب معیہ کر دیا ہوں گے جو ان لوگوں سے پہلے وہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا موضوع ناظرین کرام اگر ہم اللہ تعالی کی ذات پہ توقع کریں امید کم کریں قوفِ خدا اپنے اندر پیدا کریں اور دینداروں کی صحبت اختیار کریں چنانچہ میاں صاحب نے فرمایا تو اپنے آپ کو دیندار لوگ کے صحبت قریب لائیں تاں کہ آپ سود کی جو محبت ہے یہ جذبہ ہے وہ پیدا ہی نہ ہو آپ جتنا عمراء اور صاحبِ مال و منال اور دنیا داروں کے پاس پیٹھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر اس چیز کی دلچسپی پیدا ہوگی موضوع ناظرین کرام میرے اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی فرمائیں تبلیغ دین کی نیت سے آپ آگے باہر بھی فرمائیں اللہ تعالی کی بارگا میں دعا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ہم سب کو سود جیسی لانت سے بجنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اپنی رہبی خزانوں سے اللہ تعالی ہم سب کے جائز امور جو ہیں ان کو اللہ تعالی پورا فرمائیں آمین